اور بھائی کیونکہ معاصلات کا مہینہ ہے اس واسطے عام طور سے لوگ زکاة بھی اس مہینے کے اندر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ زکاة کا اعتمام کریں لیکن اس بارے میں دو تین غلط فہمیاں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان کو دور کر لیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بس زکاة رمضان نہیں کے اندر دینی ہے رمضان ہی کے اندر اس کا حساب کرنا ہے یہ بات غلط ہے شریعت بار سے آدمی کو ہر سال میں ایک دن ہوتا ہے جس دن کے اس کو حساب کرنا چاہیے اپنے زکاة کا وہ دن ضروری نہیں رمضان ہی ہو بلکہ اصل شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس روز یا جس تاریخ میں انسان سب سے پہلے صاحب نصاب بنا یا جس تاریخ میں سب سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آیا جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے قیمت کا ہوئے جو آج کل چالی ہزار کے قریب ہوتا ہے تقریبا تو اگر جس تاریخ میں سب سے پہلے بالک ہونے کے بعد اس کے پاس صاحب نصاب ہوا وہ اس کی ذرقات کی تاریخ بن گئی وہ چاہے ربیولول ہو چاہے ربیول ثانی ہو جمادالولہ ہو جمادالثانیہ ہو شابان ہو رمضان ہو شبوال ہو کچھ ہو اب اس کو چاہیے کہ ہر سال وہ تاریخ جو ہے جو ہے اس تاریخ پر اپنے ذکات کا حساب کیا کریں اگر وہ تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے کہ بھئی میں سب سے پہلے کم سائے میرے حساب بنا تھا تو پھر ایک اندازے سے محتاط اندازے سے کوئی تاریخ مقرر کر لیں اور ہر سال اس تاریخ پر حساب کیا کریں ذکات کا کہ میرے پاس کتنا مال ہے وہ مال جو جس کو پر ذکات آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ نقدی ہے زیور ہے بینک بیننس ہے یا اگر کوئی تاجر ہے تو تجارتی سٹوک تجارت کا جو سٹوک ہے سامانے تجارت اور خام مال بھی اس میں داخل ہے اس کی تیمت لگا کر اس کا چالیسوہ عیسہ ذکات واجب ہوتی تو اس لیے یہ جو بات لوگ سمجھتے ہیں کہ زکاة رمضان ہی میں ادا کریں گے کوئی ضروری نہیں ہے رمضان ہی میں ادا کریں گے اگر فرض کرو کسی کا جو زکاة کی تاریخ ہے وہ مثال کے طور پر شابان میں آ رہی ہے رمضان سے ایک مہینہ پہلے آ رہی ہے تو اس کو شابان میں زکاة واجب ہو گئی ہے اب اگر کوئی غریب آدمی جس کی ضرورت بند ہے تو اس کا آپ انتظار کرتے رہے ہیں کہ مجھے رمضان آئے گا تو دیں گے اس کو یہ بالکل غلط بات ہے بلکہ اس کو دے دیری چاہیے جس کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کو بورا کرنا زیادہ سواب ہے برشبت اس کے جانت بھی رمضان کا انتظار کریں لیکن بہرحال اگر گنجائش ہے تو اس حد بھی دے دے اور پر رمضان کے لئے بھی رکھیں رمضان کے ضرورت دینے وقت میں انشاءاللہ زیادہ اور زیادہ سواب ملنے کی امید ہے ایک بات ہوگی ہے دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ زکاة کا بقاعدہ حساب نہیں کرتے ویسے کندازی سے نکال دیتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے آدمی کو ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ حساب کرے کتنے میرے پاس نقضی ہے کتنا میرے پاس دیور ہے اس کی کیا قیمت ہے اور کتنا میرے پاس سامان تجارت ہے اس کی کیا قیمت ہے جو میں نے بیچنے کے لئے لیا ہوا ہے اور پورا پورا حساب کر کے باقاعدہ لکھ کر اور اس کو اپنے پاس رکھے پھر چاہے ادا کرتا رہے رفتہ رفتہ کر کے لیکن حساب کرنا ضروری ہے محض اندانے سے نکال دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس کو باقاعدہ حساب کر کے نکالنا چاہیے چالیس وہن حصہ ڈھائی فیصد زکاة ہر انسان کے از اوپر اس سلسلے میں واجب ہوتی ہے جو صاحبِ نساب ہو لہٰذا حساب کا اتمام کریں اور یہ حساب کرنے میں جو وقت صرف ہو رہا ہے یہ بھی عبادت یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی وقت ضائع ہو گیا بلکہ یہ بھی عبادت ہے تو نانچہ صحیح صحیح حساب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر زکاة ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ثواب ستر گناہ زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس فریضے کی صحیح صحیح ادائی کی توفیق تک فرمائیں www.tarsquran.com www.tarsquran.com موسیقی موسیقی